بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر کرلے تو ہماری نیند قدرتی نیند وہ بہتر ہوسکتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نورملی جو ہے نا یا گیج کے اندر یا اس ایج کے اندر ساتھ سے آٹھ گنٹے سلیپ کاؤنا بہت ضروری ہے چھ سے آٹھ گنٹے بھی ہے ساتھ سے آٹھ گنٹے بھی ہے یہ نورمل سلیپ ہونا بہت ضروری ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہم اپنی نیچرل سلیپ کو یا قدرتی سلیپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کو بسیکلی ہم چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ سونے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ سونے کی روٹین ڈیلی کی آپ کی سونے کی روٹین کیسی ہونے چاہیے اور اس میں تیسرا حصہ یہ ہے کہ شام کے وقت آپ کی کیا سرگرمیاں ہونے چاہیے اور چوتھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تدارک کر سکتے ہیں جن سے نید بہتر ہو سکتی ہے اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں سونے کا ماحول دینا سونے کا ماحول جیسا کہ جس جگہ پہ آپ سونا چاہتے ہیں سونے والی جگہ کا آرامدے ہونا سب سے پہلے تو اس کا آرامدے ہونا بہت ضروری ہے پھر وہاں پہ کوئی روشنی نہ ہو اور شور شرابہ نہ ہو آپ کوئی پتا ہے کہ آرامدے نہ ہو روشنی بھی ہو اور شور شرابہ بھی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر نیل کے اندر خلل آتا ہے اور وہاں کا درجہ حرارت یا ٹمپریچر بھی آرامدے ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ تھندک ہونی چاہیے اور نہ ہی وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہونی چاہیے ایک نارمل ٹمپریچر ہونا چاہیے جس پہ آپ سکون سے سو سکیں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیلی کی روٹین کیا ہونی چاہیے آپ کی اس میں بسیکلی یہ ہے کہ سونے کا اور جاگنے کا ایک ہی وقت مقرر کرنا چاہیے چاہے ویکنڈ بھی ہوں ہفتے کے آخری دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی روٹین خراب کرتے ہیں لیکن اگر اپنی نیند کو بہتر رکھنا ہے تو اس میں سونے اور جاگنے کے وقت کو آپ کو یقصہ رکھنا پڑے گا اگر شام کو ساتھ آٹھ بجے دس بجے تک سو جاتے ہیں تو صبح بھی آپ اپنی روٹین اسی طریقے سے سٹ کریں جو آپ روٹین سٹ کریں گے پھر اس کے مطابق کی آپ اٹھیں اور دوسرا یہ ہے کہ سونے کے لیے تب جائیں جب آپ ارادہ کر لیں کہ واقعی آپ کو نیند آ رہی ہے تو پھر آپ سونے کا ارادہ کریں اور اپنے بستر کے اوپر جائیں پھر جب آپ اپنے بستر کے اوپر چلے جائیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیس منٹ تک آپ کو نیند نہیں آ رہی تو پھر آپ وہاں پہ اوچھ جائیں بلکہ لیٹے نہ رہیں لیکن جب نیند آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ بستر بھر چلے جائیں اور وہاں پہ بستر پہ جانے کے بعد آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے چیزوں کے بارے میں جو لاسٹ ایونٹ گزرے ہیں جو دن گزرا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو پریشان کون ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیند کے اندر خلال آ سکتا ہے اب چھوتھا اسی کا حصہ ہے کہ آپ وہ کون کون سے عوامل ہیں جن کے تدارک سے کر کے آپ جو ہے وہ نیند کو بہتر کر سکتے ہوں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی بسر کے اوپر لوگ لیٹھتے ہیں وہ موبائل استعمال کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کے بیڈروم کے اندر ٹی وی لگے ہوتے ہیں یا پھر سمٹائمز کچھ لوگ لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے یہ کیونکہ فلیش لائٹ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیند کے اندر خلال آتا ہے اور پھر شام کے وقت یا رات کے وقت آپ نے زیادہ نہیں کھانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کھانے سے اور بہت زیادہ پینے سے بھی نیند کے اندر پرابلم آ سکتا ہے اور کچھ لوگ شام کے وقت یا رات کو جو ہے نا سیگرٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگ اکثر آوائٹ کرتے ہیں کیونکہ سیگرٹ کیونکہ اس کے اندر نیکوٹین ہوتی ہے وہ بھی ایج سکیمولنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے نیند کے اندر پرابلم آتا ہے اور اس کے علاوہ پول ڈرنکس وغیرہ کچھ لوگ یوز کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کلر ڈرنکس اسپیشلی یا انرجی ڈرنکس وغیرہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں یا کافی کا استعمال کرتے ہیں تو ان سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیند کے اندر پرابلم آتا ہے اور نیند جو ہے نا وہ اڑ جاتی ہے تو اگر آپ یہ چیزیں نہیں لیں گے تو اس سے بھی آپ کی نیند بہتر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ نشاور چیزیں ہیں کچھ لوگ رات کو نشاورت چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نیند جو ہے نا پرابلم آتا ہے پھر کچھ لوگ یہ آتا ہے کہ دن میں بہت زیادہ سوتے ہیں تو ہم جنہوں نے اپنی نیند کو بہتر کرنا ہوتا ہے ہم اکثر لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ دن کے اندر نہ سوئیں اگر سوئیں بھی تو جسٹ نیپنگ کریں وہ آدھی گھنٹے کے لیے کہ ہم اس کو بیس یادہ گھنٹہ کر سکتے بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ نیپنگ کریں گے تو رات کو پھر ان کو سکون کی نیند آئے گی اس کے علاوہ کچھ ہے شام کے وقت ہم جسمانی ایکسرسائز ہیں جسمانی ایکسرسائز کریں یا زینی سکون کے لیے کچھ لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کچھ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی نیند کافی حد تک بہتر ہو جا سکتا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے اور نیکسٹ بیلوگ میں ہم انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ Thank you